گرم گرم تیل میں جب آج میں نے سابود دانا کو فرائی کیا تو یہ ریسپی اتنی زیادہ بڑیا بنی اور سب لوگوں کو اتنی زیادہ پسند رہی کہ سب لوگ بولنے لگے کہ یہ ریسپی تو ہر روجی بننی جائے زیادہ سمیں بھی نہیں لگا بنانے میں اور جھٹ پٹ سے بن کر تیار بھی ہو گئی تو ہمیں زیادہ چیزوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی بس کچھ سامان سے یہ گھر پر بن کر تیار ہو جائے گی بس ضرورت ہے تو ہمیں ایک کٹوری سابود دانا لینے گی ایک کٹوری سابود دانا سے آج میں نے بہت ہی اچھی سی ریسپی بنایا تو یہاں پر آپ کو اچھے سابود دانا کو لینا ہے آپ چاہے تو اس کو اچھے سے واش کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے ڈرائی کر سکتے ہیں میں نے پہلے ہی اس کو صاف کر لیا تھا اور اسی کے ساتھ میں ہمیں کڑھائی میں تھوڑا سا آئل لینا ہے زیادہ آئل لینے کی ضرورت نہیں ہے بس تھوڑا ہی آئل لینا ہے اور اس تھوڑے سے آئل میں ہمیں اس سابودانہ کو فرائی کرنا ہے لیکن آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ تیل کو جو ہے آپ کو بہت ہی اچھے سے گرم کرنا ہے گرم گرم تیل میں یہ بہت ہی اچھے سے فرائی ہوں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے سابودانہ ڈالا ویسے ہی یہ جو ہے بابلز بننا شروع ہو گئے ہیں اس کا مطلب کہ میں نے یہاں پر تیل کو بہت ہی اچھے سے گرم کرا تھا میں یہ پیاری سی ریسپی بنا رہی ہوں تب تک آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا دیجئے کہ آپ یہ میرا پیارا سا ویڈیو دیش کی کون سے کونے سے دیکھ رہے ہیں تاکہ میں آپ کا تھینکس کر سکوں فچلا تھینکس جاتا ہے ونیتہ جین کو بینگلور سے اور رچنات سود جی کو جاتا ہے دلی سے آپ بھی پیارے پیارے سے کمنٹ کر دیجئے تاکہ آپ کا نام جو ہے ہم اپنے اگلے ویڈیو میں لے سکیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ جو سابود دانہ ہے وہ بہت ہی پیارے کلر میں وائٹ ایک دم کلر میں فولے فولے بن کر تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھئے ایک دو منٹ ہی اور چلائیں گے زیادہ دیر تک نہیں چلائیں گے اور اسی کے ساتھ میں ہم گیس کی فلیم کو جو ہے اب تھوڑا سا لو کر دیں گے اور یہ دیکھئے بہت ہی فولے فولے اور کرنچی سے یہ جو سابود دانہ ہے وہ تیار ہو گئے ہیں اور اس طریقے سے سابود دانہ کی یہ ریسپی جو ہے وہ بہت ہی بڑیا اور بہت ہی خاصی بن کر تیار ہوتی ہے اس کا اب ایکسٹرا اوئل جو ہے ہم نکال لیں گے اور اسی کے ساتھ میں ایک پلیٹ میں ہم نکال لیں گے لیکن دھیان رکھیں کہ اس کا ایکسٹرا اوئل جو ہے وہ ہمیں نکال دینا ہے جب بھی میں یہ ریسپی بناتی ہوں مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے لیکن اس ریسپی کی خاص بات ایک یہ بھی ہے کہ آپ اس ریسپی کو جو ہے ورت میں بھی کھا سکتے ہیں ورت میں بھی یہ ریسپی بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور جھٹ پر سے بن کر تیار ہو جاتی ہے تو یہاں پر سارے سابود دانہ کو جو ہے میں نے اچھے سے نکال لیا ہے اور اس کا ایکسٹرا اوئل جو ہے وہ بھی میں نے نکال لیا ہے اب اس کو تھوڑا سا ہم جو ہے نارمل ہونے کے لیے رکھیں گے اور اسی کے ساتھ میں ایک چیز اور کریں گے یہاں پر میں نے ایک کٹوری مکھانا بھی لے لیا ہے اس مکھانا کو بھی میں اچھے سے فرائی کر لوں گے آپ چاہے تو کم اوئل میں بھی مکھانے کو فرائی کر سکتے ہیں پھر میں نے سوچ ہے کہ تیل تو گرم ہوئی رکھا ہے جھٹ پر سے ان کو بھی جو ہے فرائی کر لیتی ہوں یہ دیکھئے مکھانے کو فرائی کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا پھر چھٹ پر سے ہی بن کر تیار ہو جائیں گے تو جیسے ہی یہ پکنا شروع ہوں گے ہلکے ہلکے کرنچی کرنچی ہونا شروع ہو جائیں گے اور تھوڑے سے فولے فولے بھی ہو جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکھانوں کا جو ایکسٹرا اوئل ہے وہ بھی میں نے نکال لیا ہے اور اسی سابودانا والی پلیٹ میں ہی میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اس کی ساتھ میں ہم ایک مکسی جار لیں گے اور اس مکسی جار میں اس سابودانا کو ایڈ کریں گے یہ دیکھئے سابودانا تھوڑا سا نورمل ہو گیا تھا اور سابودانا کے ساتھ ساتھ ہم اس مکھانے کو بھی ایڈ کر دیں گے دونوں کو ہی ہمیں اچھے سے گرائنڈ کرنا ہے لیکن گرائنڈ کرنے سے پہلے یہاں پر تھوڑے سے میں نے بادام ڈال دیئے اور اسی کے ساتھ میں میں نے تھوڑی سی الائچی بھی ڈال دی اور یہ دیکھئے کچھ اس طریقے سے اچھے سے یہ گرائنڈ ہو گیا ہے اور گرائنڈ ہونے کے بعد میں اس کا ایک مہیم سا جو ہے پاودر بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم ایک اور ایک کڑھائی چڑھائیں گے گیس پر اس پر ہم ڈالیں گے لگ بگ آدھا پونی کٹوری کے قریب چینی اور اس چینی کو جو ہے ہم اچھے سے میلٹ کر لیں گے یعنی کہ ہمیں اس چینی کو جو ہے کیرمل والی چینی بنانی ہے اور یہ چینی جو ہے کھانے میں جب کیرمل والی چینی ہوگی تو اس کا سواد بہت ہی زیادہ اچھا لگے گا تو یہاں پر دیکھتے ہی دیکھتے یہ جو چینی ہے وہ کیرمل ہونا شروع ہو گئی ہے اور اسی کے ساتھ میں اب ہم اس میں ایک کٹوری کے قریب یہاں پر دودھگاہ استعمال کریں گے یہ دیکھئے جیسے ہی دودھ ڈالا اس میں ببلز بننا شروع ہو گئے اور یہ جو چینی ہے جو ہم نے کیرمل بنانا شروع کرا ہے وہ ایک دم سے اس کی ایک گانٹ سی بن کر تیار ہو گئی ہے لیکن یہ گانٹ تھوڑی ہی دیر میں آپ دیکھو گے کہ جیسے جیسے دودھ کرم ہوتا جائے گا ویسے ویسے یہ چینی بھی پورے طریقے سے کیرمل ہوتی جائے گی اور یہ دیکھئے دیکھتے ہی دیکھتے یہ چینی جو ہے almost کیرمل ہونا شروع بھی ہو گئی ہے تو کیا آپ نے بھی کبھی اس طریقے سے سابودانا کی ریسپی اپنے گھر پر بنائی ہے اگر ہاں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتانا کہ آپ سابودانا کی ریسپی اپنے گھر پر کیسی بناتے ہیں کون سے طریقے سے بناتے ہیں کیا آپ بھی اسے ورد میں استعمال کرتے ہیں تو مجھے ضرور بتانا کیونکہ میں بھی آپ کی کوئی بھی بڑی اسی ریسپی اپنے گھر پر بنا سکوں تو یہاں پر یہ جو چینی ہے جو کرمل ہے وہ پوری طریقے سے میلٹ ہو گئی اور اسی کے ساتھ میں ہم نے جو سابودانا اور جو مکانا اور وادام الائچی کا پاوڈر تیار کیا تھا اس کو بس اس میں ڈال دیا اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا یہ دیکھیں تب تک آپ مجھے یہ بھی کمنٹ کر کے بتا دیجی کیا ملک پاوڈر کو ہم ورد میں کھا سکتے ہیں اگر ہاں تو مجھے ضرور بتانا کیونکہ مجھے اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے اگر کھا سکتے ہیں تو آپ اپنے ورد میں اس میں ملک پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے اس وجہ سے ملک پاوڈر نہیں ڈالا تھا کیونکہ مجھے ایکزیکٹ آئیڈیا نہیں تھا بس دودھ تو ڈال دیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے اس مشرن کو ڈالا اس سابودانا کو ڈالا ویسے ہی یہ مشرن جو ہے وہ گاڑا ہو گیا اور اسی کے ساتھ میں اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا کوکونٹ پاوڈر یہ دیکھیں کوکونٹ پاوڈر ڈالتے ہی اس کا جو کلر ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا ہلکا سا اور اس میں ہلکی سی وائٹنس بھی آئے گی اور ساتھ ہی ساتھ کھانے میں جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگے گا یہ دیکھیں اور اب ہم گیس کی فلیم کو جو ہے بند کریں گے اور کسی ایک ڈبے میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس ڈبے میں ہم اس کو ڈال دیں گے میں اس کو اچھا سا سیٹ کرنے کے بعد میں بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں ابھی یہ مشرن تھوڑا سا گرم لگ رہا تھا تو میں نے سوچے کی کیوں نہ اس کو تھوڑی سی شیپ ہی دے دی جائے اس کے بعد ہی کھایا جائے کیونکہ جب بھی ہم کوئی شیپ دیتے ہیں یا پھر اس کو اچھے سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں تو وہ کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بھی لگتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس کو ڈبی سے باہر نکالا اس کا جو شیپ ہے وہ بہت ہی پیارا سا آگیا آپ چاہیے تو اس پر بادام کرش کر سکتے ہیں کاجو بھی کرش کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا اور ڈیکوریٹیو بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ من چاہے اسے اپنے آکار میں اس کو کٹ کر سکتے ہیں جو شیپ دینا چاہتے ہیں آپ اس کو دے سکتے ہیں میرے خیال سے تو اس طریقے سے اگر آپ اس کو کھاؤ گے تو یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگے گی اور من کرے گا کہ بس اس کو کھاؤں تو یہاں پر یہ دیکھیں کتنی آسانی سے میں نے اس کو کٹ کر لیا اور یہ دیکھیں بہت ہی زیادہ یہ جو ریسپی ہے وہ ٹیسٹی لگ رہی ہے میرے کہنے پر ایک بار ضرور ٹرائے کریں